درجہ کے سینٹ کارڈ ہونا مشاہ اللہ جی آج ہم نے پڑھنا ہے کہ یہ مارکنی میں بائی سٹاف سیل سٹاف کیا ہے وہ بائی لیمرز اور سیل لیمرز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے وہ فیزیکلی دیکھتے ہیں کہ سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لیول ہے ایسا یہ جو ہمارے پاس اسیسٹینس لیول ہے ایک لیول ہمارے پاس سکوڈ لیول ہے اب ہمیں لگتا ہے کہ جب مارکنی یہاں پہ جائے گی تو مارکنی جہاں سے نیچے کی طرف ریچیکٹ ہوگی کیوں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ لیول جو ہے وہ بہت سکرانگ لیول ہے ہم چاہتے ہیں کہ اب اگر ہم مارکنی میں ایکٹیو نہ بھی ہو ہم مارکنی کو انیلیز نہ بھی کر رہی ہو تب بھی یہاں ہمیں جو ہے وہ ہمیارا آرڈر ایکٹیویٹ ہو جائے کونسا سیل سائٹ کا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جب بھی مارکنی ہماری کو یہاں پہ جائے گی نا ہمارا نیلیزt ہے ہم نے مطلب تیکھنی کلی دیکھا مارکنی کو ہم مارکنی کو شاہتے ہیں ہم سمجھ یہاں پہ جب مارکنی جائے گی تو مارکنی یہاں سے towards ہوگی تو یہاں پہ ہے پہ ہے ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم ہمیں نہیں پاتا کہ ہم یہاں پہ جب مہتر جائے گی تو ہم so رہے ہوں گی ہم جب ہم باعت اب ہم ایک سو ڈالے کا سیل لگا دیں اب ہم یہاں پر جاگے ہم سو ڈالے کو بیچ دیں تو ہم چاہیے رنگے ایسے لیکس کلک کریں گے یہ سل لیمٹ کا اپشن آ دیں تو ہم چاہیے کے لئے لگا دیں کس ریڈ کی اوپر لگا دیں یہ مچے آ رہا ہے ڈالر کے آنڈر لگا دیا اب ایک بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس ریڈ کے اوپر دو سو ڈالر جو ہے وہ بیچنا چاہتا ہوں اس نے بھی اسی ریڈ کے آجے پیچھے ایک سیلیمٹ اور لگا دی تیسرا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں دو سو نہیں میں یہاں پہ پانچ سو جو اسٹریلین ڈالر ہے وہ بیچنا چاہتا ہوں اس نے کیا کیا یہاں پہ ایک پانچ سو ڈالر ڈالر کی سیلیمٹ لگا اب یہ ایڈیا کور ہو رہا ہے اور کریگا تھا اب نیچے پانچ سو پھر اوپر دو سو پھر اوپر سو اب ایک اور بندہ آتا ہے جو بہت زیادہ پیسے والے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ ایک ہزار جو ہے وہ اسٹریلین ڈالر جو ہے وہ بیچنا چاہتا وہ کیا کرے گا جہاں پہ جا کے جہاں پہ جائے گا اور یہ ایک ہزار ڈالر کی سب سے اوپر والے میں میٹ میں یہاں پہ اس نے لگا دیا اب کیا ہو رہا ہے یہ سب کیا باہنے ہیں سلیمٹ آر کے کلسٹرو آنے ہیں کیا رہے ہیں پینڈنگ سل آر کے کلسٹر پڑھے ہیں اب مارکٹ اب یہ کیا ہے کے ریزسٹنس ہے اس کی پینڈنگ سل آر کے سارے کی ریزسٹنس ہے کہ مارکٹ جب بھی یہاں پہ اس کو ٹرسٹ کرے گی مارگڈ نیچے کی طرح موپ کرے کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پہ سل کرنے کو خشک کر رہے ہیں میں نے تو یہ تھوڑے سے لگائی گا مارکڈ میں بہت بڑے بڑے آٹن لگے رہے ہوتے ہیں مطلب میں نے ایک ٹرک مارکڈ میں ایک لاکڈ ڈالر کا آٹن لگے رہے ہوں وہ ایک لاکھ ڈالر کا آٹن کا کاسا لگے گا کہا یہاں پہ دیکھو سپوس کرتے ہیں یہ آرڈل لگاوا ہے مارکٹ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ آرڈل لگاوا ہے ایک ہزار ڈالر کا نہیں دس ہزار ڈالر کا ٹھیک ہے میں یہاں پہ دس ہزار ڈالر ہے وہ مارکٹ یہاں پہ آئی یہ کلسٹر کے ساتھ اچھ ہوگی اب یہاں پہ سب سے پڑا کلسٹر کونس ہے یہ دس ہزار ڈالر کا جب مارکٹ یہاں سے بھی کم ریجیکٹ ہوگی جب دس ہزار ڈالر کے ساتھ ہوگی تو کیا ہوگا مارکٹ تیزی سے نیچے کی طرف آئی گی اب آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے اوپڑ جاتے ہوئے مارکٹ کی پاس اتنی اطاقت نہیں کہ اوپڑ جاتے ہوئے مارکٹ کیا تھے اتنے پاورٹ میں ہو کہ مارکٹ اس لیول کو توڑ سکتے ہیں دیکھر ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس لیول کا ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ لیول کا مارکٹ آئے تو ہمارا یہ اصل اگر اس سے اوپر چلی جائے تو ہمارا یہاں پہ اصل ہو گئی نیچی ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنا ٹی پی رکھ دیا یہ موڈیفائی کریں گے یہ دیکھو ہم یہ پتا ہے اگر مارکٹ یہاں تک توڑ دی جانا پھر یہ اوپر چلی جائے یہاں تک آئے گی تو یہاں اس لیول کا مارکٹ ہم نے پتا ہے لازمی آئے گی آئے گی یہ ہمیں یہاں پہ شو کر رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں کہ سائر پہ آپ تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ 33 331 بیس نظر آ رہے ہیں سائر پہ ٹھیک ہے وہ نظر آ رہے ہیں واقsoft 645 ڈالر profit نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ تم نہیں رہے ہیں کہ آپ کو باتا ہے کہ میں اپنے اپنے ایسا ٹی پی کے ساتھ یہاں کی لیولز لگائے دے ہوتے ہیں جب بھی مارکٹ اوپر جائے گی ان لیولز کو ان پینڈنگ آٹر کو تش کرے گی رکھ میں بھائے تش کرے گی تو مارکٹ کیا ہوگا بڑی سپیڈ ہدای کے لیولز لگی اور نیچے کی قرح کی گئی کسی قون سپورٹ رسٹم کے ایسی قون سپورٹ دیجائے ہیں کسی قون دنگ آٹر کے تش کرے ہیں یا آپ کی فینڈنگ آٹرز پڑے ہوانے ہوں مارکٹ کو بتائے ہیں تو بہت سپیڈ ہدای کے لیولز لیولز لگائے اگر مارکٹ یہاں پہ جائے کہ مارکٹ یہاں پہ اس لگر کو تش کیا بہت سلو سو پر آ رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بہت بڑے پینڈنگ آٹر سے بائی یہ پینڈنگ آٹر نہیں پڑے رہے جن کے پاس اپنے طاقت ہو کہ مارک کو بہت سپیڈ کے ساتھ اوپر کی طرف اچھا لے ریٹ کو بڑھائیں جہاں پہ ایسے کوئی بھی بائٹ نہیں باتھے رہے کہ جو بولیں گا میں مارک کو اوپر لے کے جانا چاہوں گا جو یہاں پہ ابھی بھی جو سیلرز ہے ہے کہ ہم مزید اس کو نیچے مارکٹ کے ریٹ کو کم لے کر جائیں نیچے سے سستہ لے جائیں تو ہم وہاں سے نہیں سکتے یہاں پہ جو آپ یہ بائٹ ہیں وہ یہ چہتے ہیں ان کو نہیں لگا جانا کہ یہ جو نید ہے کہ ہم زیادہ مار جاہاں سے نہیں سکتے ہم پہ جو بائٹ ہے وہ کم پسا لگانا چاہتے ہیں مارکٹ میں زیادہ پیسا لگانا نہیں چاہتے ہیں سیم یہی ہے آپ چاہتے ہیں جب مالکٹ مالا کسی ایک لیول پر ہے تو اب یہاں پہ چاہتے ہوگے بائی کی لیمٹ سے مجھانے شروع کر دوکے تو جب مالکٹی جہاں پہ آئے گی تو یہ بائی کی لیمٹ سے ٹچ کرے گی تو یہاں سے بائی شاہد کرے گی یہ اوپر کیا لگی ہماری پانڈنگ سل آرر یہاں پہ کیا لگی پانڈنگ بائی آرر تو یہ کنسپٹ ہے مالکٹ ہے بائی لیمٹ اور سل لیمٹ کا یہ کنسپٹ ہے اگر آپ اس کے بعد ان کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ جاتے ہیں کہ جتنے بھی آرڈر ہیں یہاں پہ ان کو کلوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ مجھ سے اگر آپ یہاں پہ کلوز ہوتا سکتے ہیں مگر آپ کو یہاں پہ کہتا ہوں کہ یہ ہم نے تو اچھے رام سے کلوز کر لے جو بیگ پلیٹ ہوتے ہیں جو بہت بہت بڑا بڑا پیسہ جو آپ انگیز کرتے ہیں ان کو یہاں پہ ٹریڈ اپنے آرڈر لگانے سے پہلے پید بینک کو یہ فارگ کرنا پڑتا ہے جو بڑے بینکس ہوتے ہیں سکر بینکس ہوتے ہیں سکر بینکس ہوتے ہیں جو فارگ کرنا پڑتا ہے لوگوں نے اینکی ٹریڈ اچھی نہیں ہوئی اور انہیں یہاں سے آٹے ہیں چھتار ہیں جس دیلے تو انہیں آٹے لگائیں گے جب آپ نے ان کو بیٹ پہ انفام کرتا ہے کہ ہی ایک ہوتے ہوتے ہیں کیوں کیا یہ ہے کہ وہ بغیاب کینے آٹے لگائیں بگیاب کینے آٹے ہیں chroto ڈالر سے chroto ڈالر میں ہوتے ہیں اس کے اوٹے ہیں ہوتے ہیں 2 لات 4 لات 8 لات 8 لات ٹھے ہیں جب وہ لے جانے کے لئے اس کے لئے ہمیں بھی ایزاق لائے سائلز چھوٹا سکاؤنٹیں ہم وہ نہیں لگا چاہیے بھی ایزاق لائے چاہیے تو وہاں کے ہمیں ٹائزڈنا پڑے گا اس کے لئے پر کام کرنا پڑے گا اب اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے دو چیزیں کرنی بائی لیمٹ اور سائل لیمٹ کی اگر مارکٹ ہمیں لگتا ہے کہ اگر مارکٹ آئی اس لیول کے اوپر اگر مارکٹ آئے اس لیول پہ اور اس لیول کو بریک کر جائے تو کیا ہوگا مارکٹ بہت اوپر جائے گی تو ہم نے کیا کرنا ہم سپوس کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا لگایا ایک بائی سٹاف لگا دیا کیا لگا دیا بائی سٹاف لگا دیا اس کا مطلب تھا کہ جب مارکٹ اس لیول کو توڑے اور اوپر کی طرف جانا شروع کرے تو یہ ہمارے بائی کی ٹریڈ ایکٹی ہونے شروع ہوتے ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا کیا مختلف لوگوں نے آکے یہاں پہ کلسٹر بنانا شروع کر دیا کس کا بائی سٹاف کا کلسٹر بنانا شروع کر دیا یہاں پہ یہ کلسٹر جمع ہونے شروع ہوگے اب آپ نے دیکھا ہوگا اب جب مارکٹ یہاں پہ آئے گی اس کو ٹیسٹ کرے گی جب یہاں پہ جائے گی ایک دم سے اوپر کی طرف تیزی سے موگ کرے گی تو کیوں تیزی سے موگ کرے گی کیونکہ یہاں وہ نیچے سے بھی بائی رہا ہے وہ اوپر سے پاس جہا اس سارے ایڈیا میں ان کو بائی رہا مل گئے تو بائی رہا بہت زیادہ پاور میں ایک دم سے موگ کرے گی اس کو مزیر سپورڈ مل گی جیسے کہ آپ نے وہ ریس دیکھی ہے جہاں میں ایک بندہ بھالتا جاتا ہے فالتا جاتا ہے آگے وہ دور کے ہی اس کا ایک اچھاتے کھڑا ہوتا ہے وہ جاتے ہی ہافتہ ہوگا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ پکڑاتا ہے وہ اس کو جو بھی اس کے ہاتھ میں چندہ پکڑاتا ہے یا کوئی بھی چھیز پکڑاتا ہے اس کو مزیر تیزی سے آج یہ فاغرہ شروع کرتا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بھی بھالتا شروع کرتا ہے وہ آج اس کے بڑی سی دوار آتی ہے اس کو اس کو کراؤ بڑی مینس سے اکراف کرتا ہے کہ چھاپ کرتا ہے کہ دوسرے جانا پڑتا ہے وہ کیا ہے جب جانا پڑتا ہے وہ کیا ہے ایک strong resistance level ہے مگر جو بندہ اس کے ہاتھ میں ہنٹا لیتا ہے اس کو پکڑیوں مزیر تیزی سے بھالتا ہے وہ کیا ہے ایک بائی شٹاپ ہے یا شاہ شٹاپ ہے جس سے مارکر مزیر تیزی سائلی پر شروع ہو جاتی ہے کیوں کیا کہ سپوس کرتے ہیں کہ یہاں سے مارکر یہاں سے اوپر گئی اس نے یہاں سے اس کو بریک کیا اور یہ ٹس کیا جب یہاں پہ آئی گی تو یہ نیچے سے بائیرز آ رہا ہے پر یہاں پہ یہ والے جو بائیرز بیٹھے میں آئے انہوں نے بھی اس کو مزیر تیزی سے اوپر سپیڈ سے باگیں گے کہ جب مزیر تیزی سے بھانگیں گے کہ کیا ہوگا مارکر کا ریرز بڑھنا شروع ہو جائے گا پھر اس کو ہم نے یہ بائیرز کا ہو ٹھیک ہے سیم جسی طرح کا سنیٹ یہ ہے ہمارا سیل سٹاپ کی طرف جائے کہ ہمیں یہاں پہ لگتا ہے مارکر نیچے آئے گی تو ہم کیا ہوگا کہ سیل مم سیل سائیڈ دی جانا شروع کر دے کیوں ہمیں لگتا ہے کہ مارکر نے اس لارے تو بریک کیا کسٹر 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 ک اگر مارکٹ اس لائے تک نہیں آتی مارکٹ کیا کرتی ہے یہاں پک آتی ہے یہاں تک آتی ہے یہاں سے واپس گھوم جاتی ہے تو مارکٹ کیوں گھوم رہی یہاں پر جو پانڈنگ بائی کے ایڈر پڑے ہو جواب ہوں کہ اگر مارکٹ یہاں پک آتی ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ سٹراب کی ریمنٹ پڑے رہے ہوں گے سینلز مزید آجائے گی تو اس مالکی کو مزید تیز سے نیچے لے گا جائے اس پہ نظر آسکتے ہیں آپ کو اس پہ نظر آسکتے ہیں اس کو میں بھی سیف کرنے لگوں